ناظرین اکرام یہ جو دم بتانے جا رہے ہیں یہ دم اتنا پاور فل ہے اتنا طاقتور ہے اتنا تیر بہدف ہے کہ یہ جادو جنات کالا علم کالی نظر کالے تویزات اور ہر طرح کے اللو کے خون سے لکھے ہوئے تویزات جو پلائے جاتے ہیں جو اثرات کیے جاتے ہیں ان تمام اثرات کو پورے وجود سے نکال کر ایسے جس طرح سے انچائی سے پانی گرتا ہے یا بہت بڑی ہائٹ سے چوٹی سے نیچے پتھر لڑکتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ وجود کے اندر سے اثرات کو پاؤں کے ناخن سے نکال دیتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے اول آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اول آخر سات سات مرتبہ درود پاک اور سات مرتبہ دونوں آیات کو پڑنا ہے اب اس کی ترکیب کو اور ترتیب کو ملہزہ فرمائیں پوری ویڈیو کو دیکھیں آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے آج کا یہ پاورفل پوری دنیا میں ویرل ہونے والا اور پورے سات برے عظموں میں دھوم مچا دینے والا یہ عمل مبارک ہے یہ ایسا دم ہے اس دم کی سب کو اجازت ہے لیکن ان ان کو اجازت ہے جو لوگ صدقہ و خیرات بھی کریں صدقہ و خیرات بھی کریں درود پاک بھی پڑیں اور سنت کے مطابق وہ عمل کریں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں اور اس کے حلال کھائیں حرام رزق کھانے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سود کھانے والے کو رشوت کھانے والے کو نجائز ذریعے سے مال اکٹھا کر کے کھانے والے کو بینوں بیٹیوں کا حق کھا جانے والے کو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا یہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں فرما بردار ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے غلام ہیں اللہ کی ذات پر اللہ کے کلام پر کامل یقین رکھنے والے ہیں وہ یقین رکھنے والے انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے فائدہ انشاءاللہ اتنا ہوگا جولیاں برپور ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد تیمور خان صاحب نے سوال کیا ہے اصل میں سوال ان کا نہیں ہے سوال انہوں نے بہت سارے لوگوں کی ترجمانی کیے کہ بہت سارے لوگ ازا زلزلت الاردو زلزالہا و اخرجت الاردو اسقالہا یہ ویڈیو چونکہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہوئی ہے اور لوگ اس حوالے سے مزید معلومات لینے کی خواہش رکھتے ہیں محترم ناظرین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور میری زندگی کا خاص طور پہ بڑا قوی الاسر عمل ہے بڑا تیر بہدف ہے اور بڑے اس کا رزلٹ سو پرسنٹ نہیں ایک سو دس پرسنٹ اس کا رزلٹ ہے اور یہ نتائج اس کے سمرات اس کے کسی کو جادو ہے جنات ہے سایہ ہے آسیب ہے سہر ہے کسی طرح کے بھی معاملات درپیش ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ 99 سورت نمبر ہے تیسویں پارے کی اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل ہے اس کو پڑھ کر کان میں پھونک مارنی ہے اور کان میں پھونک مارتے ہی وجود کے اندر جتنی بھی تکلیف ہے وہ ساری پاؤں کے ناخن سے باہر نکل جاتی ہے یہ لوگوں کے مشاہدات ہیں بڑے سے بڑی بھی کسی کو تکلیف ہے نا ایسی تکلیف مریض کی جان نکل رہی ہے بیڈ کی اوپر لیٹا ہوا ہے صاحب فراش ہے بستر پر ہے ہسپٹل کے اندر آئی سی یو میں ہے اور بڑی حساس آلت کے اندر ہے وہاں جا کے بھی لوگوں کو دم کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے سبحان اللہ اتنی تاثیر ہے اس عمل کی اور حضرت کاری صاحب بھی اس بات کے چشم دید گواہ ہے کہ ایک نہیں کئی ہسپٹلوں میں جا کر اور کئی لوگ جن کو چار پائیوں پہ اٹھا کر لائے ہیں آستانے پر خان کا ہے اولیہ آستانہ علیہ رزویہ سیفیہ حسنین آباد شریف گلبرگ تھری لاہور کینٹ میں یہاں پر چونکہ پورے ملک پاکستان اور ملک پاکستان کے علاوہ پوری دنیا سے یوکے سے امریکہ سے فرانس ڈینمارک ناروے ساؤتھ افریقہ اسی طرح سعودی عربیہ یو اے مسکت ایران عراق اور بہت سارے ممالک سے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں مریضوں کو بڑی مشکلوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انام اور اس کا فضل و کرم ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی برکت ہے کلام الہی کی اتنی طاقت ہے میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں یقین کامل رکھو یقین کامل ہوگا بیڑا پار ہوگا تو الحمدللہ ان کو جب کان میں دم کیا ہے تو وہ مریض خود بخود حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک پھونک لگائی ہے اور دو منٹ کا ڈیڑھ منٹ کا یہ دم ہے ڈیڑھ دو منٹ کے دم میں ایسی کیا طاقت تھی کہ اس نے مریض کو بستر سے اٹھا کے بٹھا دیا ہے آئیے اس کا سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ دو آیات اس کی پہلی ہیں جن کو پڑھنا ہے یہ دو آیات اب اس کا ترجمہ سن لیجئے اللہ پاک فرماتے ہیں جب زمین کو لرز آیا جائے گا جیسا کہ اسے لرزنا ہے اور زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی تو ہم کہتے ہیں یہ وجود بھی ایک زمین ہے اور اس زمین کے اندر سے جو بوجھ ہے بیماری کا تکلیف کا جادو کا سہر کا آسیب کا شیعتینی اثرات کا ان شیطانی اثرات کے سارے بوجھ کو ساری تکالیف کو وہ تکالیف کے بوجھ کو کان میں دائیں کان میں دم ٹھونک اور وہ سارے اثرات سر کے بالوں سے لے کر آپ کے چہرے سے آپ کے سینے سے آپ کے شولڈرز بازموں سے مدے اور پیٹ سے ہوتے ہوئے سارے کے سارے آپ کی لاتوں میں اور پاؤں میں جا کر پاؤں کے انگوٹھے سے باہر نکل جاتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیاتِ بیانات کی پاور ہے طاقت ہے اور پیچھے سے میرے مرشد کامل کا یہ فیض ہے جن کے سینے سے مجھے یہ فیض ملا حجت الاسلام آفتابِ ولایت شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ وقت کی عظیم و شان علمی ہستی علمی اور روحانی شخصیت امامِ عرب و عجم شیخِ عرب و عجم قدوة الولیاء برحان الاسفیاء قدوة الولیاء قدوة السالقین برحان الواسلین حضرتِ سیدنا تاجدارِ سلسلہ علیہ سیفیہ حضرتِ خنزادہ سیف الرحمان مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ امامِ خورسانی پیرِ ارچی مبارک کے بڑے محبوب خلیفہ تھے انہوں نے جب یہ مجھے فیض عطا فرمایا تو فرمایا پیر صاحب جس کے کان میں بھی پھونک لگاؤ گے نا اللہ اس کو فیض عطا فرما دے گا اور یہ کان والا دم آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کسی کو دم کرتے ہوئے شاید اللہ ماشاءاللہ لیکن آپ نے تقریبا نہیں دیکھا ہوگا کہیں کان میں کو دم کرتا ہو تو یہ کان میں دم الحمدللہ عرصہ پچیس سال سے میرا یہ عمل ہے پچیس سال سے کم ہو بیش یہ میرا عمل ہے کان والا دم اور یہ پوری دنیا میں لوگ دم کرواتے ہیں جتنی بھی تکلیف ہو کسی کو یہ دم میں کرتا ہوں ان دو آیات کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آفہ حسبتم سورة المومنون کی آخری چار آیات کتنی اور سورہ زلزال کی ابتدائی پہلی دو آیات ان دونوں کو کبھی ملا بھی لیتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی ملاتا انہی دو آیات کو پڑھ کر فونک لگا دیتا ہوں میرا اللہ شفاہ آتا فرماتا ہے اس کی اجازت کو لینا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ میں اپنا نام اپنے سٹی کا نام اپنے کنٹری کا نام لکھے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا لوگوں کا بھلا کرو لوگوں کے لیے اچھا سوچو لوگوں کے لیے اچھا بولو لوگوں کے لیے اچھا مقصد رکھو مخلوق خدا سے محبت کرو مخلوق خدا سے پیار کرو مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کرو یاد رکھو اسی صورت کی زمن میں حدیث مبارکہ ہے کہ یہاں یہ زلزلوں کا ذکر ہے زلزلوں کا ایک قربے قیامت میں بطور علامات قیامت برپا ہوگا زلزلہ قیامت کی نشانیوں میں زلزلہ ہوگا ایک اور زمین سننا چاندی سارا اگل دے گی اور دوسرا زلزلہ قیامت جب بپا ہو جائے گی تو پھر آئے گا یہاں دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے پہلے زلزلے کے بارے میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے ستونوں کی صورت میں نکال پھینکے گی تب ایک قاتل اٹھے گا اور وہ سونے چاندی کو دیکھ کر کہے گا اوفو میں نے اس سونے چاندی کے لیے یہ بندہ قتل کیا تھا اپنی زندگی میں کئی لوگ سونے چاندی کے لیے قتل کر دیتے ہیں نا زیورات خواتین کے چھین لیتے ہیں بیٹیوں کے بہنوں کے زیورات چھین لیتے ہیں اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو قتل بھی کر ڈالتے ہیں ایسے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اور کئی اپنے بہن بھائیوں کو جان سے مار دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حدایت نصیب فرمائے ایسے قاتل جو ہوں گے وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے پریشان ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہم نے اس سونے چاندی کے لیے اس کو قتل کیا تھا یعنی زمین اپنے اندر سے سونہ اور چاندی اتنا نکال دے گی کہ سونے چاندی کے دھیر لگ جائیں گے اور پھر ایک آدمی کتہ رحمی کرنے والا وہ کہے گا ہائے میں نے اس سونہ چاندی کے لیے کتہ رحمی کی تھی اپنے دوستہ باب سے مخلوق خدا سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے کرابتداروں سے اپنے اہل خانہ سے میں نے رحم کا رشتہ توڑ دیا تھا رحم کا تعلق توڑ دیا تھا کس لیے ان پیسوں کی خاطر سونے چاندی کی خاطر اس کی خاطر وہ کہے گا ہائے پھر کیا ہوگا لوگوں کو سونے چاندی کے اٹھانے کے لیے پکارا جائے گا آواز آئے گی ہاتھ فے گہ بھی سے لوگوں اس سونے چاندی کے لیے مرتے تھے تم اس سونے چاندی اور پیسوں کے لیے تم قتل کرتے تھے لڑائیاں کرتے تھے بے رحم ہو جاتے تھے آج اٹھا لو جتنا سونا اٹھانا ہے اٹھا لو میرے اور آپ کے نہیں کل کائنات کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الزکاة کے اندر کہ کوئی اٹھانے والا سونہ چاندی کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ نہر فرات کا اکثر حصہ سونے کا بن جائے جو شخص وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے کچھ نہ اٹھائے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے قربے قیامت میں کہ نہر فرات کے کنارے جو زمین ہے وہ سونہ چاندی کی بن جائے لیکن لوگوں وہاں سے کچھ اٹھانا نہ صحیح بخاری شریف کے اندر اسے نقل کیا گیا اس حدیث پاک کو تو میرے دوستو بزرگو اور محترم ناظرین اکرام و سامین اگرامی قدر جب دوسرا زلزلہ سور پھونکے جانے پر برپا ہوگا تو زمین اپنے اندر سے سب مردوں کو باہر نکال دے گی تو جب زمین پھیلا دی جائے گی تو پھر وہ کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہوگا سارا کچھ نکل جائے گا اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی تو پھر اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا آگے سورت کے اندر فرمایا ہے تو یہاں اس دم کے اندر روحانی پاور جو ہے کہ وہ زمین آپ کے سینے کے اندر آپ کے جسم کے اندر آپ کے وجود کے اندر جو جادو پلا دیا گیا ہے جو تویس کھلا دیئے گئے ہیں جو نظرِ بد آپ کے لوں لوں میں رگ رگ میں سرائط کر گئی ہے آپ کے وجود کے اندر وہ ساری سرائط ہو چکی ہے وہ ساری کے ساری فساد وہ ساری کے ساری تکلیف وہ ساری کے ساری بیماری جب مریض کو پڑھ کر کان میں پھونک ماریں گے تو وہ اس کو نکال دیں گے نکال دیا جائے گا سب کچھ اس وجود سے اور الحمدللہ انگلینڈ سے امریکہ سے سوٹھ افریقہ سے اور فرانس سے ڈین مارک سے ناروے سے اور پتہ نہیں پوری دنیا سے میں ملکوں کے نام لوں تو ایک لمبی فرست چاہیے کہ جب فون پہ دم کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ شفائیں عطا فرما دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی اپنا علاج کریں جو خود اپنا علاج نہیں کر سکتے وہ رابطہ کرتے ہیں تو پھر ان کا علاج کا پروسیجر اور ہے اور اگر کوئی خود پڑھائیاں کرنا چاہتے ہیں تو خود کرے اور اگر خود نہیں کر سکتا کسی مریض کو لا نہیں سکتا تو فون پہ وہ علاج کروا سکتا ہے لیکن اس کی ترتیب جو ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے سوشل میڈیا ٹیم پیر ابو نومان رزوی سیفی تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہ پوری ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے آستان آلیہ خان کاہ علیہ رزویہ سیفیہ حسنین آباد شریف گلبرگ تریل اور کینٹ میں پورا دن اور لگتار الحمدللہ لوگوں کا رش ہوتا ہے اور کئی احباب کے فون بہت آتے ہیں ان فونوں کے جواب دینے ہمارے لیے وہ مشکل ہوتا ہے لہٰذا ان احباب سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ وہ مائنڈ نہ کریں بلکہ اپنی باری کا اپنے وقت کا انتظار کریں انشاءاللہ ہر مناسب وقت پر ان لوگوں کو جواب دے دیا جاتا ہے اور الحمدللہ ہماری ساری ٹیم فی سبیل اللہ خدمت خلق کے تحت الحمدللہ اس مشن کو لے کے چل رہی ہے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا جادو جنات اور کال علم کے علاج میں صدقہ و خیرات کا جو میں ترغیب دیتا ہوں وہ یہاں پر ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے بچیوں کا اور ایک بچوں کا ادارہ قائم ہے جہاں پر مستحق بچے بچیاں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور علومِ اسریعہ اور علومِ جدیدہ کا ان کے لیے بہت زیادہ بہترین انتظام کیا جا رہا ہے اور اس انتظامات کے تحت فی سبیل اللہ یہاں پر علمِ دین جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے تو جو صدقہ و خیرات ہے زکاة ہے وہ میں نے ان لوگوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں اور ان کی اتنی شان ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے آتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ صدقہ و خیرات میں نے ان کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور آپ کسی بھی صورت میں مدد کرنا چاہیں تعاون کرنا چاہیں خدمت کرنا چاہیں تو آپ پی ربو نومان رزوی سیفی اس ٹیم کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ میری کوئی فیس کسی قسم کی نہیں ہے بس کر بھلا ہو بھلا اپنی محبت سے جو کوئی خدمت کرے میں قبول کر لیتا ہوں میں انسان ہوں اللہ کا بندہ ہوں میری ضروریات ہیں لیکن میں کسی سے فیس طلب نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعا گو ہوں جو بھی سملکو کریں اللہ پاک سملکو ان کے لیے زخیرہ بنائے ان کے لیے خزینہ بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائے اس عمل کی خاص اجازت کے لیے اپنا نام اپنے سٹی کا نام اپنے کنٹری کا نام لکھ کر آپ کومنٹ میں بھیج دیں انشاءاللہ آپ کو اس کی خصوصی اجازت ہو جائے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو پھر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ان کو پہنچائیں ویڈیوز کو ہو سکتا ہے ان کو اس کی ضرورت ہو اور آپ دوسروں کا بھلا کریں اللہ آپ کا بھلا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ